گھر والے وہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے پر بھروسہ کریں ایک دوسرے کا خیال رکھیں لیکن کیا ہو اگر آپ کے گھر والے ہی آپ کو مارنے پر آ جائیں اور غصہ اتنا زیادہ ہو کہ وہ آپ کو مارنے کے بعد آپ کی لاش کے پچیس ٹکڑے کر کے انہیں گٹر اور نالوں میں بہا دیں ویسے یہ بات سننے میں تو کہانی لگ رہی ہے لیکن افسوس یہ ایک حقیقت ہے اس دنیا میں ساس اور بہو کا رشتہ تو ایسا ہے جیسے ٹومنجیری کبھی حد سے زیادہ پیار تو کبھی حد سے زیادہ جھگڑا کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملے گا تم لوگوں کو اس پوری سٹوری کے اندر اگر تم لوگوں کو یہ والی سٹوری پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو لائک کر دینا یہ انسیڈنٹ ہوا سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکا میں جہاں ایک عورت کا ہسمن ملک سے باہر کام کرتا تھا وہ بندہ اپنی بیوی کو گھر کے خرچے کے لیے کچھ پیسے بھی بھیجتا رہتا تھا لیکن یہ سب کچھ اس بندے کے ماں کو بلکل بھی پسند نہیں تھا کیونکہ شادی سے پہلے ہر لڑکا اپنی ماں کو زیادہ ویلیو دیتا ہے لیکن شادی کے بعد جب یہ زیادہ ویلیو کسی اور کو ملنے لگ جائے تو ماں کا جیلس ہونا ایک عام بات ہے لیکن یہ جیلسی آہستہ آہستہ بڑھتی گئی اس کے چلتے اس نے اپنی بہو اور بیٹے کی طلاق کروانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ناکام رہی آخر کامیاب ہوتی بھی کیسے کیونکہ اس بندے کا دو سال کا بیٹا تھا اور سات مہینے کا بچہ اس کی بیوی کے پیٹ میں تھا جب کوئی بھی حربہ کام نہ آیا تو اس ساس نے اپنی بہو پر جادو ٹونے کا الزام لگانے شروع کر دیا کہ جب سے یہ عورت آئی ہے ہمارے گھر میں تو ہمارے گھر کے برطن ٹوٹتے رہتے ہیں ہمارے فلان رشتہ دار کی موت ہو گئی ہمیں فلان جگہ سے گھاٹا ہو گیا سیریسلی کسی کے گھٹے یا موت سے اس کا کیا فیدہ ہونے والا تھا میں سمجھتا ہوں کہ بے وقوف ہیں وہ لوگ جو ایسی باتوں پر یقین رکھتے ہیں اب کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے میں تم لوگوں کو ان سب کریکٹرز کے نام بتاتا چلوں ساس کا نام ہے سوغرہ موئی اور بہو کا نام تھا زہرہ اور زہرہ کے ہسمنڈ کا نام کہیں پر منشن نہیں کیا گیا تھا اس لئے مجھے نہیں ملا اگر کسی کو کچھ آئیڈیا ہے تو کمنٹ سیکشن کے اندر بتا دینا جب جادو ٹونے کے الزام کے باوجود زہرہ کے ہسمنڈ نے اسے نہیں چھوڑا تو زہرہ کی ساس الگی پلاننگ میں لگ گئی دس نومبر کا دن تھا جب زہرہ اپنے بیڈروم میں سو رہی تھی سورہ مئی اس کی دو بیٹیاں اور ان کا ایک دور کر استدار نوید زہرہ کی کمرے میں زبردستی گھوسایا اور کمبل سے گلہ گھوٹ کر زہرہ کی جان لے لی ویسے کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ سارا کچھ ایک بچے کے سامنے کیا گیا وہ بچہ جو اپنی ماں کو اپنی دادی اپنی پھوپیوں کے ہاتھوں مرتا ہوا دیکھ رہا تھا اور کچھ نہیں کر پایا آخر کیا بیٹی ہوگی اس بچے پر زہرہ کو مارنے کے بعد اس کے بیٹے کو کمرے سے باہر نکال دیا گیا پھر زہرہ کی لاش کو گھسیٹ کر باتروم لے جائے گیا جہاں اس کی لاش کے پچیس سے زیادہ ٹکڑے کیے گئے اور لاش کے ہر ٹکڑے کو اینٹوں کے ساتھ بوری میں ڈال کر گندے نالے میں پھینک دیا گیا تاکہ لاش پانی کے اوپر نہ آئے اور زہرہ کے سر کو آگ میں رکھ کر جلا دیا گیا تاکہ اگر کسی بھی صورت پولیس کو لاش مل بھی جائے تو لاش کے سر کی بہجان نہ ہو پائے اب دوسری طرف زہرہ کا ہزبنڈ زہرہ کو کال کرتا رہا لیکن کال کسی نے نہیں اٹھائی جو سب کچھ زہرہ کے ہزبنڈ کو کچھ ٹھیک نہیں لگا تو اس نے زہرہ کے باپ کو کال کر کے کہا کہ اس کے گھر جا کر دیکھے کہ سب کچھ ٹھیک ہے کے نہیں جب زہرہ کا باپ زہرہ کی گھر آیا تو دیکھتا ہے کہ صویرے صویرے سارے گھر کا فرش دولا ہوا ہے تو وہ اس کو اگنور کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنی بیٹی کا پوچھتا ہے جو سن کر زہرہ کی ساس چکتے چلاتے ہوئے کہنے لگتی ہے کہ تمہاری بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ کر ہماری ناک کٹوا گئی ہے اور اپنے بیٹے کو ہمارے سر پر چھوڑ گئی ہے زہرہ کے باپ کو اس بات پر بلکل بھی یقین نہیں اور آتا تو اس نے سارے گھر میں اپنی بیٹی کو ڈھوننا شروع کر دیا لیکن سورہ مئی زہرہ کے باپ سے لڑنے لگتی ہے کہ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے پہلے ہی تمہاری بیٹی ہمارے اوپر بہت بڑی بدنامی لگا چکی ہے زہرہ کے باپ کو اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی اس لئے اس نے پولیس میں کمپلینٹ کر دی جس کے چلتے پولیس نے انہیں آرسٹ بھی کر لیا پہلے تو وہ لوگ ماننے کو تیاری نہیں تھے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے لیکن جب پولیس نے تھوڑی زی خدمت کی تو انہوں نے سب کچھ سچ سے چگل دیا اپنے بیان میں سغرا مہی نے سب سے امپورٹنٹ بات یہ بتائی ہے کہ اس نے لاش کو چھپانے کی جو پلیننگ کی تھی وہ بولی ووڈ کی موویز کو دیکھ کر کی تھی اور جب زہرہ کا باپ اس کی ساس سے بات کرنے کے لیے گیا تو اس کی ساس نے بڑا ہی مغروریت والے انداز میں کہا کہ جیلیں تو انسانوں کے لیے ہی بنی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس سے کبھی بھی باہر نہیں آئے گی اس پورے کرائم نے میرے مائنڈ میں کچھ کوئسٹنز ہو رہے ہیں جن کے انصر تم لوگ مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر دے سکتے ہو کوئی انسان اتنا غلیظ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اپنے ہی گھر کے بندے کو مارنے کا سوچ سکتا ہے کوئی انسان اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی اپنے کو مارنے کے بعد اس کی لاش کے ٹکڑے کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے اور کوئی ساس آخر اتنی بے رحم کیسے ہو سکتی ہے کہ جس لڑکی کو اپنے بیٹے کیلئے خود پسند کر کے لائی تھی اسے اور اس کے پیٹ میں پلنے والے سات ماہ کے ننی سے جان کو خود مار دے اگر آپ کا دل کرے تو ان سارے کوئسٹنز کا انصر تم لوگ کمنٹ سیکشن کے اندر دے سکتے ہو میں ٹرائے کروں گا کہ سارے لوگوں کو ریپلائی کروں اور ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھئے